اس سال کے قریب ساڑھے پانچ مہینے پیچ چکے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہی ہیں اس سال بری طرح فلوپ رہی بولی ووڈ فلموں کی حال ہی میں تو پرتویراج کا ذکر ہو رہا ہے جو تین جون کو ریلیز ہوئی تھی قریب تین سو کرونا روپے کے بجٹ میں بنی لیکن اب تک کی کمائی کو دیکھتے ہوئے یہ فلم پوری طرح سے فلوپ ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے تین ہزار سات سو پچاس سکرینز پر ریلیز ہونے کے باوجود فلم نے پہلے دن صرف دس کرونا روپے کمائے اور پہلے چار دن پچاس کرونا کا آکڑا بھی پار نہیں کر پائی اور اب تو اس کا سو کرونا تک پہنچنا بہت مشکل لگ رہا ہے اس سال گیارہ فروری کو ریلیز ہوئی تھی فلم بدھائی دو جو قریب پینتیس کرونا روپے میں بنی تھی اور اس کا کلیکشن رہا اٹھائیس کرونا روپے یعنی کل بجٹ کے سامنے قریب سات کرونا کا گھاٹا اب بات کرتے ہیں جھنڈ کی جو چار مارچ کو ریلیز ہوئی بائیس کرونا روپے میں بنی تھی اور پندھرہ کرونا روپے کلیکشن رہا یعنی امیتاب بچن جیسے بڑے چہرے کو لینے کے باوجود اس فلم کو سات کرونا روپے کا نقصان ہوا بچن پانڈے اٹھارہ مارچ کو ریلیز ہوئی ایک سو اسی کرونا روپے میں بنی تھی اور اس کا کل کلیکشن رہا سکسٹی ایٹھ کروڑ روپیز اسے ہم سپر فلوپ کی کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں اٹیک فرسٹ اپریل کو ریلیز ہوئی سیونٹی کروڑ میں بنی تھی اور ٹوینٹی ٹو کروڑ اس کا کلیکشن رہا یعنی بہت بڑی فلوپ فلم اٹیک کہی جا سکتی ہے جرسی کی اگر بات کریں جو بائیس اپریل کو ریلیز ہوئی چالیس کرونا روپے میں بنی تھی کلیکشن رہا سکتائیس کروڑ روپے یعنی یہ بھی ایک بڑی فلوپ فلموں میں گنی جائے گی اس کے بعد رنوے آئی اس کے اگلے ہفتے انتیس اپریل کو رنوے تھرٹی فور جس کا بجٹ تھا قریب سکسٹی فائیو کروڑ روپیز اس فلم میں بھی امیتاب بچن تھے اور اس فلم کو بھی بھاری نقصان ہوا اس کا کلیکشن پچاس کروڑ بھی نہیں پہنچا فورٹی سیون کروڑ پر سمٹ کر رہ گیا ہیرو پنتی ٹو ریلیز ہوتی ہے 29 اپریل کو رنوے تھرٹی فور کے ساتھ ستر کروڑ روپے کے بجٹ میں بنی فلم صرف پہنتیس کروڑ روپے یعنی پچاس فیزدی کا گھاٹا پوری طرح فلوپ ہوئی اس کے بعد آئی انیک ستائیس مئی کو ریلیز ہوئی پیتالیس کروڑ روپے میں بنی تھی کلیکشن رہا صرف گیا رہا کروڑ روپے یہ بھی ایک فلوپ فلم کی کیٹیگری میں گنی جائے گی دھاکڑ کی اگر بات کریں دھاکڑ ریلیز ہوئی 20 اپریل کو قریب 95 کروڑ روپیز کا اس کا کل بجٹ تھا اور کلیکشن رہا بمشکل ساڑھے تین کروڑ روپے تو اس طرح سے یہ سال لگ بھگ آدھا بیٹ چکا ہے اور آپ دیکھئے کہ قریب دس بڑی فلوف فلمیں آ چکی ہیں بوائیکارڈ بولیوڈ آج سے دو سال پہلے ایک ایسی مہم شروع ہوئی تھی جس میں لوگوں نے بولیوڈ کو نکارنا شروع کر دیا تھا کیونکہ بولیوڈ کے چہرے ان کے سامنے جو امیج رکھ رہے تھے اپنی فلموں کے ذریعے اور اصل زندگی میں وہ جیسے کام کر رہے تھے ان کے بیچ کوئی سیدھا کنیکشن نہیں تھا یعنی پردے کے ہیرو ریل لائف میں کھلنائکوں جیسے کام کرتے دکھائی دے رہے تھے اور اسی وجہ سے لوگوں کا موہ بھنگ ہوا یہ موہ بھنگ قریب دو سال ہو چکے ہیں ابھی بھی چل رہا ہے اور اس بیچ ساؤت کی آندھی آئی آر 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 پشپا جائے بھیم اور کیجی ایف ٹو جیسی فلمیں آئیں جنہوں نے پورے سینیریو کو بدلنے میں اہم بھومکانے بھائی آج آلم یہ ہے کہ لوگ بولیوڈ کو دیکھنا نہیں چاہتے وہ ساؤت کے سینیما کو پریفر کرتے ہیں ساتھ ہی اوٹی ٹی پر جو کانٹنٹ ریلیز ہو رہا ہے وہ بھی پاپلر ہو رہا ہے اس کا سیدھا ادھاران ہے پنچائت جیسے شوز جو کافی پاپلر ہوئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کانٹنٹ نہیں ہوگا تو پھر وہ جنتہ دوارہ نکار دیا جائے گا ساتھ ہی دنیا بھر کی کانٹروورسیز جو ہوتی رہیں پھر چاہے وہ گھٹکے کے ایڈ کو لے کر ہوں یا بولیوڈ میں ڈرگ کارٹل کو لے کر ان سب نے بولیوڈ کو نیچے گرانے میں اپنی ایک اہم بھومی کا نبھائی ہے آپ لوگ اس پر اپنے کیا بیچار رکھتے ہیں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں